الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی مل لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد آج آپ کے سامنے دروش شریف کے فضائل دروش شریف کی عظمت اور برکت پر چند باتیں بیان ہوں گی چونکہ آج جمعہ ہے اور جمعہ کے دن دروش شریف پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل اور اس کی برکات احادیث میں وارد ہوئی ہے اور جمعہ کے علاوہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با برکت پر دروش شریف پڑھنا بھیجنا اس کی بڑی عظمتیں ہیں اور پڑھنے والے کے لئے بڑے عجر ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ علیہ وحیدتن صلی اللہ علیہ عشرن جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجیں گے اس حدیث کی تشریح میں بہت سی مزید احادیث وارد ہوئی ہیں بہت سی احادیث سے درود بھیجنے والے کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں پہلی حدیث نسائی شریف کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجیں گے اس کا دس گناہ یعنی عجر ایک درود کی وجہ سے دس گناہ عجر اس کا بڑھا دیا جائے گا جہاں دس گناہ عجر بڑھایا جائے گا سواب بڑھایا جائے گا فرمایا وہی پہ اس کے دس گناہ بھی کم کر دیے جائیں گے اور صرف دس گناہ کم نہیں ہوں گے دس گناہ عجر نہیں ملے گا بلکہ تیسری اس کے لیے یہ برکت اور یہ سعادت اور عظمت ہے اللہ رب العزت جنت میں جو اس کے درجات ہیں اس سے دس گناہ درجے اللہ اس کو اور فضیلت سے عطا فرما دیں گے تو یہ دروشری پڑھنے کی حضور علیہ السلام پر درود بھیجنے کی فضیلت اور برکت ہے دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں محدثین ویسے ہیں فقہاء صحابہ میسے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو کہ مجھ پر کسرت سے دروشریف پڑھتا ہوگا دنیا میں جب تک وہ زندہ رہا ہوش و حواس میں رہا اور وہ آدمی کسرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا رہا خصوصا جمعہ کے دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا کتنے عظیم حدیث ہے ایک اور حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو زمین پر چکر لگاتی رہتی ہے جن کا کام یہی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ زمین پر چکر لگائیں اور دیکھیں کہاں کہاں کون کون میرے محبوب پیغمبر پر درود پڑھتا ہے فرمایا جہاں بھی کوئی درود پڑھتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے اللہ کے فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں اور اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم الشان عظیم المرتبت صحابی وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھ پر میری قبر پر آ کر درود پڑھے گا میں اس کو خود سنوں گا اور خوش نصیبوں کو جواب بھی دوں گا اور جو دور سے مجھ پر درود پڑھیں گے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے وہ مجھ تک پہنچائیں گے اور میں ان کا ان خوش نصیبوں کو جواب بھی دوں گا اور وہ درود مجھ تک پہنچتا ہے تو اس میں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے اس سے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں درود شریف حضور تک پہنچنے میں یا وہیں جا کر روزک پر پڑھنے کے بارے میں اور اسی طرح حیات انبیاء کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ بھی سمات فرمالے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود دور سے پڑھا جائے تو فرشتے پہنچاتے ہیں جب روزہ مبارک پر جا کر پڑھا جائے تو حضور خود سنتے ہیں اور خوش نصیبوں کو جواب بھی دیتے ہیں یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت علماء کا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام پر دور سے دروشری پڑھا جائے تو فرشتے پہنچاتے ہیں اگر روزے پر پڑھا جائے تو اللہ کے رسول خود سنتے ہیں اور خوش نصیبوں کو جواب بھی دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے محبوب اور باقی تمام انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہیں اور وہاں ان کو رسک بھی ملتا ہے نماز بھی پڑھتے ہیں اور لوگوں کے بھیجے گئے درود سنتے بھی ہیں اور خوش نصیبوں کو جواب بھی دیتے ہیں تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اگر مزید کوئی آدمی دروش شریف کے فضائل پر مطالعہ کرنا چاہتا ہے پڑھنا چاہتا ہے تو شیخ الحدیث قطب الاقتاب حضرت مولانا محمد زکریہ مہاجر مدنی رحمہ اللہ کی مشہور اور مقبول کتاب فضائل دروش شریف کا مطالعہ کر سکتے ہیں آج جمعہ تھا اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے دروش شریف کے فضائل اور اس کی عظمت پر چند باتیں چند احادیث بیان ہوئیں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين